حضرات ایک ضروری اعلان سنو میرے ملک اچھ سلاب آیا ہے جنہیں بڑی تباہی مجھائی ہوئی ہے اچھ سلاب دی بجاتوں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیاز تین سور پی ایک کلو ہو گیا ہے تمہارٹر پانچ سور پی ایک کلو ہو گیا ہے چار زار والا خیمہ پندرہ ہزار پیدا ہو گیا ہے اس سے طرح ساریاں چیزاں دیاں قیمتاں پانچ چھ گنا ہو گیا ہے میرے پاکستانی پر ہو یہ تو آڈے باز سے ایک سنیری موقع ہے یہ تو آڈے کول کمبل کھیس چادران کوئی پاٹے پرانے کپڑے اضافی مجود نے وہ تو اسی چار پانچ گنا بعد ریڈ سے بھی سکتے ہو یہ نہ سوچیا جائے کہ سلاب بچ بندے مر گئے نے مکان تاہ گئے نے اربان دا نقصان ہو گیا ہے جن نے ہی بندے مرے نے اللہ دے حکونہ مرے نے یہ دے بچ تو آڈا کوئی کسور نہیں مولے نو مولانا مارے دے مولانا مردہ چیتی چیتی اپنیاں چیزاں با درے اٹھتے بیچ لو اونا ہوئے انگریز کافر باروں چوکیاں چوکیاں سمان کا اللہ ہوئے کہ سیر تو آڈا سمان بکے ہی نا کیونکہ انگریز کافر دیاں چیزاں دا ایک بڑا بڑا نقصان ہے کہ جدوں میں اونا تے کوئی مسئیبت ہوں دیئے کہ اونا دیا چیزاں دا ریٹ ادھا رائے اندھا ہے تے ساڈیاں چیزاں اللہ تے فضل نال ہائی کوالٹی دیاں نے انہ دیاں قیمتہ مسئیبت پہ لے کارپنیاں دیاں چار پانچ گنابات دیاں دیاں لہٰذا تسی انسانیم در دی دے چکنا چنا پہ آجے اس موقعے تو فیدہ اٹھاؤ تے نالے عمرے بھی کھلے ہوئے نہیں اس کمائی نال تسی عمرہ بھی کر سکتے ہو اس لاب روز روز جے اونا پھر سال بعد یہ موقعہ ملنا جے ہو سکتا ہے عدو تک زندگی روے نہ روے پہلے بھی ساڈے پاکستانی پر آمانے بڑا فیدہ اٹھایا سی کرونا دے دینا بچے دا سر پیدا ماسک ڈیڑھ سر پیدا دیتا سی تے آج جو بڑے سوکھے نے ایک بڑی اہم تے ضروری گل اے بے کہ سہولت میرے پاکستانی پر آمانوں صرف پاکستان وچھ دستی آبے کیونکہ اتھے کوئی پچھن والا نہیں کسے ہور ملک بچ جا کے چول نام آلے آجے لتر بڑے پہنگے کیونکہ اتھے آفت نوں آفت سمجھا جاندہ ہے کاروبار نہیں علان ختم ہویا